بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک دیر سٹوڈنٹس ٹوڈے ہم گئنگ ٹو ٹیچ یو سینٹرل نروس سسٹم ان ہیومنز دیر سٹوڈنٹس جب بھی ہم سینٹرل نروس سسٹم کی بات کریں گے تو ہمارے پاس دو آرگن جو ہیں وہ آئیں گے ایک آپ کے پاس سپائنل کارڈ اور دوسرا برین اب دیر سٹوڈنٹس برین ہو یا سپائنل کارڈ ہو ان کا کام کیا ہوتا ہے باڈی کے اندر کوارڈینیشن کو منٹین کرنا کوارڈینیشن کروانا اب کوارڈینیشن کے لیے ان کو نیٹ ورک چاہیے ہوگا کس کا فائبرز کا تو دیر سٹوڈنٹس آپ کے پاس یہ دونوں کے دونوں آرگنز جو ہیں یہ ڈیلیکیٹ ہیں ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے ان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں نیچر نے جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا ہے اور اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس پروٹیکشن آف سینٹرل نروس سسٹم میں بسیکلی تین چیزیں آتی ہیں ایک کرینیم آ جاتا ہے برین کی پروٹیکشن کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ورٹیبرل کولم یا ورٹیبریز آ جاتی ہیں سپائنل کارڈ کی پروٹیکشن کے لیے تو دیر سٹوڈنٹس ان کے اندر تھری لیئرز پریزنٹ ہوتی ہیں جن کو ہم مننجیز کا نام دیتے ہیں اور لاسٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے سیری برو سپائنل فلویڈ یہ جو فلویڈ ہوتا ہے یہ شاک شاک ایبزوربر کے طور پر کام کرتا ہے شاک کو جوٹس کو یہ کیا کرتا ہے ایبزورب کرتا ہے تاکہ جو آپ کے پاس سپائنل کارڈ ہے یا برین ہے اگر شاک کی کنڈیشن میں اس کو اتنا زیادہ شاک نہ لگے وہ اتنا زیادہ ڈیمیج نہ ہو تو وہ واتر اس میں سے کیا کرتا ہے اس شاک کو ایبزورب کر لیتا ہے تو دیز آر تری وی دوسرا آپ کے پاس میمبرینز کے ذریعے اور تھرڈ ون جو ہے وہ فلویڈ کے ذریعے بونز آپ کے پاس کرینیم ورٹیبرل کولم ہے اسی طرح سے جو میمبرینز ہیں تھری میمبرینز وہ آپ کے پاس میننجیز ہیں اور لاسٹ پہ آپ کے پاس فلویڈ ہے سیری برو سپائنل فلویڈ یہ جہاں جہاں پہ بھی برین کے اندر سپیسز ہوں گی وہاں پر یہ پایا جائے گا تو ڈیر سوڈنس برین ہے آج کا ہمارا ٹاپک یہ ٹاپک انٹری ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے این ایز ویل ایز پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے اور کنفیوزنگ بھی بہت زیادہ ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس ٹاپک کو آسان بنا دوں کیز بنائی ہیں تاکہ جتنا جلدی آپ اس کو میمبرائز کر سکیں اتنا آپ کا فائدہ ہے تو ڈیر سوڈنس ہمارے پاس بسیکلی برین کے تین میجر پورشن ہیں فور برین اس کے بعد میڈ برین اور لاسٹ پہ ہائنڈ برین تو ڈیر سوڈنس اب ہم آتے ہیں فور برین فور برین کے جو پارٹس ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے آپ کو ٹی ال سی یاد کرنا پڑے گا ٹی ال سی برینڈ بھی اور ٹی لیمفو سائیڈ بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں ٹی سے تھیلمس ل سے لیمبک سسٹم اور سی سے آپ کے پاس سیری برم تو ڈیر سوڈنس سب سے پہلے ہم آتے ہیں تھیلمس کی طرف تھیلمس کیا کام کرتا ہے یہ سینسری انفرمیشن کو لیتا ہے اور سینسری انفرمیشن کو لے کر کس کو دے دے گا لیمبک سسٹم کو دے دے گا انہیز واللہز آپ کے پاس سیری برم کو دے دے گا یہ کام کس کا ہے آپ کے پاس تھیلمس کا ہے تو یہ سینسری انفرمیشن لیتا کہاں سے ہے وی یو ال ہوتی ہے اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ اور ڈیٹری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سکن سے انفارمیشن لے کر کس کو دے گا لیمبک سسٹم کو دے گا سیری برم کو دے دے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیمبک سسٹم لیمبک سسٹم میں آگے پھر تین آپ کے پاس جو ہیں اس کے پارٹس ہیں ایک ہائپو تھیلمس اور اس کے ساتھ ساتھ ہپو کیمپس اب دیر سٹوڈنس ان کے فنکشنز جو ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے مختلف کیز بنائی ہیں لائک ہم بات کرتے ہیں ہائپو تھیلمس کی تو یہ کس کا پارٹ ہے لیمبک سسٹم کا پارٹ ہے اس کے لیے جو کی ہے وہ ہے ہم ساتھ ہیں و و ہائپو تھیلمس اس کے ساتھ ساتھ سلیپ اینڈ ویک سائیکل کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے باڈی ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ہنگر کو بھی کنٹرول کر رہا ہے ہارمون پروڈکشن بھی کر رہا ہے دیر سٹوڈنس کیونکہ اس کے پاس نیورو سیکریٹری سیلز ہوتے ہیں جو آپ اس چپٹر میں آگے اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وارٹر بیلس کو بھی یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر اس کے بعد دیر سٹوڈنس ہمارے پاس آتا ہے امیگڈیلا امیگڈیلا کے جو بیسک فنکچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے لائک آپ کے پاس آپ شروع کر لیں یہ کی ہے ایف پی ایس سی فیڈرل پبلک سروس کمیشن لاہور یہ سے آپ کو یاد ہوگا سی فار پہلے ہم سی کر لیں کلسٹر آف ایکزون یہاں پر بیلینز آف ایکزونز جو ہیں نیورانز جو ہیں ان کی اینڈنگز پریزنٹ ہوں گی ایس بل ایس دیر سوڈنٹ ایف سے فیر پی سے پنشمنٹ پی سے پلیئر سیکشوال اروین جب سٹیمولس آئے گا تب لف کو کنٹرول کرتا ہے ہیٹ کو کنٹرول کرتا ہے ایس بل ایس ریج کو غصے کو تو دیر سوڈنٹ یہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کر رہی ہوتی آپ کے پاس ایموشنز پہ تو بیسکلی ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس ایمگڈیلا کام کر رہا ہوتا ہے جس میں پنشمنٹ بھی ہے ڈر بھی ہے اس کے بعد پلیئر بھی ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے ہپو کیمپس ڈیر سوڈنٹس اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے اب یاد رکھ لیں کیمپس کس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ صرف یاد کروانے کے لیے کہ آپ کو یاد رہے کیمپس میں ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ہم یونیورسٹی کے کیمپس کی بات کر لیں یا آپ کالج میں ہیں تو کالج کے کیمپس کی بات کر لیں کیمپس میں ہم کیوں جاتے ہیں ہم اس لیے جاتے ہیں وہاں پر ہم کچھ سیکھیں این ایز بیل ایز جو ہم سیکھتے ہیں وہ پھر ہماری پوری لائف میں ہمارے ساتھ رہتا ہے تو یہ صرف اس بات کو میں نے اس سے ریلیٹ کیا ہے آپ کے پاس ہپو کیمپس تو کیمپس سے یاد رکھیں ہپو کیمپس کس کا پارٹ ہے لیمبک سسٹم کا تو یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں لانگ ٹرم میمریز جو آپ کی ہیں ان کو بنانے کے لیے این ایز بیل ایز لرننگ کے لیے جو ہے وہ کون کام کر رہا ہوتا ہے ہپو کیمپس کام کر رہا تو اس کو میں نے اس کیمپس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے اس کے بعد ڈی ایس سٹوڈنٹس ہمارے پاس آتا ہے سیری برم سیری برم جو ہے یہ فور برین کا لانگیسٹ پارٹ ہے لارجسٹ پارٹ ہے اب اس کو آگے پھر فردر تین عصو میں میں ڈیوائیڈ کیا گئا ایک ہے ہیمیسی فیر سیری برم آگے دو میں تقسیم ہوتا ہے دو ہیمیسی فیر ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس لیفٹ ہیمیسی فیر اور دوسرا آپ کے پاس رائیٹ ہیمیسی فیر ہے اور ایک اور پارٹ پریزنٹ ہوتا ہے دس اس آپ کر پس کھو لوسم اور اس کے ساتھ ساتھ سیری برل کورٹیکس پریزنٹ ہوتا ہے دیر ستوڈنٹس آپ کے پاس یہ جو hemisphere ہے left hemisphere right side of the body کو کیا کرے گا کنٹرول کرے گا اور جو آپ کے پاس right hemisphere ہے یہ body کی left side کو کیا کرے گا کنٹرول کرے گا اب کارپس کولوسم کا کام کیا ہے جو کارپس کولوسم ہے basically یہ ان دونوں کے درمیان میں coordination کا کام کرتا ہے آپ ایسے ہی سمجھ لیں ان دونوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے ایک کا میسے دوسرے کے پاس اور دوسرے کا میسے جس کے پاس پہنچانے کے لیے جو coordinating یہاں پر coordination کے لیے کام کر رہا ہے درمیانی رستہ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے کارپس کولوسم ہوتا ہے اس کے بعد ڈیر سٹوڈنس آپ کے پاس آتا ہے cerebral cortex cerebral cortex جو ہے اس کے اندر کنبلوشنز present ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ cerebral cortex ہے اس میں کنبلوشنز ہیں کیوں ہیں تاکہ surface area کو بڑھایا جا اور اس میں multiple آپ کے پاس thousands of neurons جو ہیں وہ present ہیں تو اس کو اس کے functions کو یاد کرنے کے لیے آپ کو کی یاد کرنی پڑے گی سر ورسز جیمز بانڈ تو teacher کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے جیمز بانڈ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ایس ہے تو یہ کیا کرتا ہے ڈیر سٹوڈنس sensory information کو لے گا like اس کے اندر specific جو sites پڑی بھی ہیں جو sensory information کو کیا کرتی ہیں receive کرتی ہیں جس میں آپ کے پاس skin ہے eyes ہیں اور ear یہاں سے یہ auditory visual and as well as touch کی جو sensory information ہے ان کو لے گا اور اس کے ساتھ ڈیر سٹوڈنس کی processing میں help کروائے گا پھر یہ intelligence i for intelligence کو control کرتا ہے reasoning کو control کرتا ہے voluntary control of the muscles جو ہم muscles ہیں یہ جو میں اپنے ہاتھ ہلا رہا ہوں ایسے یہ کون control کر رہا ہے آپ کے پاس cerebral cortex اور یہ جو میں again and again آپ سے باتیں کر رہا ہوں speech کر رہا ہوں dear students یہ بھی کون control کر رہا ہے cerebral cortex اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آتا ہے جے for judgment اب دیکھیں جتنی بھی sensory information آتی ہے سب سے پہلے ہم sensory information کو judge کرتے ہیں تو judgment میں کون help کر رہا ہے آپ کے پاس that is the cerebral cortex اور پھر اس judgment کے بعد ہماری یہ بات ہے ہمارے brain کے اندر کے وہ اس چیزوں کو memory بنا لیتا ہے تو memory جو ہے اس کو بھی کون control کر رہا ہے memory کی development میں یہ hippocampus کے ساتھ ساتھ یہ memory کو بھی control کرنے میں help کرتا ہے cerebral cortex چونکہ اس کا size بڑا ہے that's why اور اس کے ساتھ ساتھ dear students body control میں بھی یہ help کرے گا dear students ایک چیز آپ کو بتاتا چلو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے these are the cerebral cortex یہ آپ کے پاس کیا ہے corpus callosum ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے that is the thalamus اور یہ کیا چیز ہے this is hypothalamus یہ آپ کے پاس پونس اور یہ کیا ہے medula oblongata this is seri bellum اور یہ آپ کے پاس ہے pineal glandے ہیں تو dear students یہ basic portion ہے brain کے انشاءاللہ آج کا جو صرف ہمارا لیکسر تھا وہ تھا four brain کیوں پر i hope کہ آپ کو memorize کرنے میں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو dear students next ہمارا جو topic ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا hind brain and mid brain so stay connected stay tuned thank you and i love you thank you and i love you